اس ویڈیو کو ٹریڈر سینٹرل نے سپانسر کیا ہے ٹریڈر سینٹرل ٹریڈرز کو فنڈنگ مہیا کرتا ہے سپارٹ کرپٹو کرنسی ایکسچین سرویسز اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈنگ ٹولز جیسا کہ کاپی ٹریڈنگ سوفٹیئر پورٹوفولیو ٹریکنگ اور ایک سوشل پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے اپنے دوست ٹریڈرز سے بات چیت کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کریں اب یہ اکاؤنٹ بنائیں اور پائیں 30% آف اپنے پہلے پلان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ایوب رانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریڈ ٹریک امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی ٹریڈز پروفٹ میں ہوں گی آج کی ویڈیو میں ہم گولڈ کو 20 اپریل ونسڈے کے لیے انیلائز کریں گے یہ گولڈ کا ڈیلی کا چارٹ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو گولڈ جو ہے ہمارے پاس 1998 کے لیول سے پرسو سے گیرا تھا اور کل جو ہمارے گولڈ 1981 سے گیرا ہے اور یہ ہمارے پاس 1950 تک آیا ہے نیچے 1950 ایک سٹرونگ لیول ہے ڈیلی کے چارٹ میں اس کو اگر ہم دیکھ لیں اسٹری میں یہ دیکھیں یہ یہاں پہ سٹرونگ لیول ہے یہاں پہ اتنی سٹرونگ ریزیسٹنس ہے یہ 1950 یہاں پہ بھی اور اس کے بعد یہاں پہ بھی یہ ریزیسٹنس دے چکا ہے مارکٹ کو ابھی یہ ایسے سپورٹ کام کرے گا کیونکہ یہ ایسے ریزیسٹنس بریک ہو چکا ہے تو اب 1950 کے اوپر تو مارکٹ نے ڈیلی کے کلوزنگ دی ہے لیکن جو آج کی کی اوپننگ کے بعد 1950 کے نیچے ہی موو کری ہے ایک اور چیز ہے ہمارے پاس ڈیلی کے چارٹ میں وہ یہ بلو کلر کی ٹرین لائن ہے جو کہ گولڈ کو سپورٹ کی ہوئے اور اسے نیچے نہیں کرنے دے رہی ہے اس نے گولڈ کو یہاں پہ سپورٹ کیا اس نے یہاں پہ بھی سپورٹ کیا تھا ابھی جو ہے مارکٹ اسی ٹرین لائن کے اوپر سپورٹ لے رہی ہے اور اگر یہ سپورٹ کو ہولڈ کرتی ہے تو یہاں سے مارکٹ کے اوپر جانے کے چانسز ہیں اور مارکٹ جو ہے واپس 1970 اور 1990 کی طرف جا سکتی ہے لیکن ایک اور چیز مجھے دکھائی دے رہی ہے مجھے یہ سینریو بنتا ہوا دکھائی دے رہا جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں مارکٹ 1998 سے گری تھی 1950 پہ کلوزنگ دی تھی مارکٹ نیو اور اس کے بعد اگر وہاں پہ اس مارکٹ 1920 کی طرف آ گئی تھی تو مجھے یہ سینریو بنتا ہوا دکھائی دے رہے لیکن فیلال اس کی کنفرمیشن نہیں ہوئی اس کی کنفرمیشن کب ہوگی وہ میں آپ کو چل کے بتاتا ہوں چار گھنٹے کے چارٹ میں جی دوستو یہ جو ہے گولڈ کا چار گھنٹے کا چارٹ ہے اور کل میں ویڈیو میں آپ کو ریزیسٹنس سپورٹ 1974 بتا گیا تھا 74 کے اوپر سسٹین کریں تو بائی کریں لیکن پھر میں نے بات میں اس کی ریزیسٹنس اپ ڈیٹ کی تھی اپنے ٹیلیگرام چینل میں آپ نے اگر میرا ٹیلیگرام چینل ابھی تک جوائن نہیں کیا تو لنک ڈسکرپشن میں گیویں آپ جوائن کر سکتے ہیں میں نے اپنے چینل میں بتایا تھا کہ 1981 جو ہے فریش ریزیسٹنس کے طور پر کام کرے گا اور اس کے اوپر ہی بائی کریں اگر اس کے نیچے رہے تو بائی مت کریں تو 1981 کی ریزیسٹنس نہیں مارکیٹ کو ریزیسٹ کے اور یہیں سے مارکیٹ گری ہو نیچے ہمیں 1950 تک مارکیٹ کو دیکھنے کو ملا ابھی اگر ہم دیکھیں 1945 جو ہے ہمارے پاس 1945 سے 1948 $3 کا یہ زون ہے strong زون ہے یہ یہاں پہ مارکیٹ کو پہلے یہاں پہ ریزیسٹنس دے چکے اس کے بعد یہاں پہ سپورٹ آگے پھر یہاں سپورٹ دے چکے مارکیٹ کو تو یہ اچھا زون ہے اور مارکیٹ ابھی بھی اس زون کے اندر ہے اور یہاں سے سپورٹ لے رہی ہے ابھی تک یہاں پہ ہمیں بائنگ کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہوئی اور مارکیٹ بیریش دکھائی دے رہی ہے کیونکہ سیلنگ پریشیر میں کافی سارا دکھائی دے رہے ہیں اگر یہاں پہ مارکیٹ جو ہے 1944 سے 1948 کے زون میں اس کے اوپر سسٹین کرتی ہے اور چار گھنٹے کی کینڈلز اس کے اوپر دو تین کلوز کرتی ہے اور ایک گھنٹے کے چارٹ میں ہمیں کوئی بولیش کنڈلزٹک پیٹرن یا بولیش کنڈلزٹک دیتی ہے جسے ہمیں یہاں پہ بائنگ کی کنفرمیشن ہو تو یہاں 1944 سے 1948 کے زون میں بائی کیا جا سکتا ہے اگر آپ یہاں سے کنفرمیشن کے بعد بائی کر رہے ہیں تو آپ کو جو سٹاپ لاز ہے وہ 1940 ہونا چاہیے یا 1939 اس میں آپ کو فرس پوفیٹ ٹارگٹ جو ہے 1960 ہوگا 1960 کے بعد آپ اسے 1970 کے تک ہولڈ کر سکتے ہیں 1970 کے اوپر آپ اس کو 1980 یا 75 تک بھی ہولڈ کر سکتے ہیں اگر یہ یہاں سے بائنگ کی کنفرمیشن دے یہاں سے پروبیبلی بائی ہو سکتی ہے مارکیٹ اگر یہاں سے کنفرمیشن ملے میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں ابھی اگر ہم اس میں فیبوناچی یوز کریں سیمپل فیبوناچی ترینڈ بیس نہیں یہ ہمارا فیبو ریٹیسمنٹ لیولز ہے اگر ہم دیکھیں تو مارکیٹ جو ہے اس لیول سے یہاں سے 1914 سے اوپر جانا شروع ہوئی تھی اس کو ہم کرتے ہیں جی اور اس کے ہائی تک لگاتے ہیں اس کا ہائی ہمارا پاس 1998 کا ہے ابھی اگر ہم دیکھیں جو مارکیٹ ٹھہری ہے وہ 0.618 کا لیول پہ ہے یہاں پہ ٹھہری ہے 0.618 کا لیول ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا کوئی بھی موو ہو اس کا لاشٹ ریٹیسمنٹ لیول ہوتا ہے اب جو یہ لاشٹ ٹائم گولڈ نے یہ بولش موو بنائی ہے 1914 سے 1998 تک اب اس کے بعد یہ نیچے جو گیرہ یہ ریٹیسمنٹ لے رہا ہے اس ریٹیسمنٹ کا آخری لیول 0.618 ہمارے پاس 1946 بن رہا ہے اگر مارکیٹ 1946 کو ہولڈ کرتی ہے تو یہاں سے اگر اینڈ گانٹی نہیں ہو سکتا ہے اور مارکیٹ بولش موو کر سکتی ہے لیکن اگر اس کے نیچے چار گھنٹے کی کینڈل کلوز ہو جائے یعنی کہ 1944 کے نیچے چار گھنٹے کی کینڈل یہاں پر کلوز ہو جائے تو بھی مارکیٹ نیچے سیل میں جا سکتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو ڈیلی میں بتایا ہے کہ مجھ سے نیچے بنتا ہوا ہے دکھائی دے رہا ہے تو بھی مارکیٹ جو ہے نیچے 1920 تک آ سکتی ہے لیکن اگر یہاں سے یہ بریک اوٹ ہوتا ہے تو آپ اس کو یہاں سیل کریں گے اس میں آپ کا فرسٹ پوفیٹ ٹارگٹ جو ہے وہ 1935 کے آس پاس ہوگا جبکہ سیکنڈ پوفیٹ ٹارگٹ آپ کا 1925 ہوگا اس میں آپ کا سٹاپ لاز جو ہے وہ 1950 رہے گا اگر آپ یہاں سے سیل کریں گے بریک اوٹ کے بعد تو یہ جو ہے گولڈ کی سیچویشن ہے ابھی ہم چلتے ہیں جی بی پی یو ایس ڈی کے چارٹ میں اور جو کل میں نے آپ کو ٹریڈ ریکمنٹ کی تھی اس کو دیکھتے ہیں کیا سیچویشن ہے جی دوستو یہ جو ہے جی بی پی یو ایس ڈی کا چار گھنٹے کا چارٹ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو میں نے آپ کو یہاں پہ کالکٹیڈ ریکمنٹ کی تھی میں نے کہا تھا یہ ایک بولی شنگل فنگ زون ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ٹریپل بوٹم بن رہا تھا تو کل جو ہے میں نے آپ کو سٹاپ لاز اتنا بڑا نہیں دیا اس کا میں نے آپ کو یہاں سے کنفرمیشن پہ تریڈ دی تھی ون پرنٹ تریڈ دی تھی اور کل جو ہے ہمارے فرسٹ ٹارگٹ کے آس پاس یعنی کے ہمارا فرسٹ آرگٹ تھا لیکن ہمارے سٹاپ لاز کے قریب بھی آئی ہٹ نہیں ہوا تھا اور میں نے آپ سے کہا تو اپنے ٹیلی گرم جینل میں کہ اس کو ہولڈ رکھیں ابھی تک اس میں بیرش کی کنفرمیشن نہیں ہوئی مارکٹ اوپر جائے گی اور ایسا ہی ہو ابھی مارکٹ جو ہے اوپر جا رہی ہے اور یہاں پہ سٹرانگ کینڈل بنا چکے سٹرانگ کینڈل بنا چکے مارکٹ بلیش کی اور ہمارا فرسٹ پروفیٹ آرگٹ جو ہے ون پوائنٹ تریزیو فائف ہندرڈ ہے اگر اس کے اوپر چار گھٹے کی کینڈل کلوز ہوئی تو آپ اس کو ون پوائنٹ تریزیو نائنہ دید ہمارا سیکنڈ پروفیٹ آرگٹ ہے وہاں تک ہولڈ کر سکتے ہیں اور اگر سیکنڈ کے باد بھی آپ ہولڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اپنا سٹاپ لاز جو ہے آپ اوپر کرتے آئیں گے یعنی کہ ٹریلنگ سٹاپ لاز یوز کرتے ہوئے آپ اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں ون پوائنٹ تری ون فور فیفٹ فور شفٹی تک کے لیے تو یہ جو ہے اس کا جی بی پی یو ایس ڈی کا سیجویشن ہے ابھی ہم چلتے ہیں یو ایس آئل کے چارٹ میں اس میں دیکھتے ہیں کیا سیجویشن ہے جی یو ایس آئل کا یہ ڈیلی کا چارٹ اس نے اپنی موونگ ایوریج کو بریک اوٹ کے بعد ٹیسٹ کیا ہے ابھی یہ ہے جب تک اپنی موونگ ایوریج کو یہاں پہ ہولڈ کرتا ہے تو واپس سے اس کے اوپر جانے یعنی کہ بولش میں موو کرنے کے چانسز ہیں اور یہ ہمارے پاس 112 اور اس کے بعد 114 تک جا سکتا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں چار گھنٹے کے چارٹ میں آج کے لیے کیا سیچویشن ہے اس کی 101 کی سپورٹ سے اس نے سپورٹ لی اور یہاں سے اوپر جا رہا ہے ابھی کیونکہ آپ نے 101 سے ہو سکتا ہے آپ نے یہاں سے انٹری مس کر دیو اگر آپ نے یہاں سے انٹری مس کی ہے تو ابھی یہاں پہ ہنٹر ہونے کا ٹائم نہیں آپ نے ویٹ کرنا یا تو یہ 103 یعنی یہ جو ہماری بلیک کلر کی لائن اس کے اوپر چار گھنٹے کی کینل کلوز کرے تو اس کا بریک آؤٹ ہوگا تو یہ یہاں سے بائی ہوگا اگر 103 سے بائی ہو سکتا ہے 106 یا 108 کے لیے اس کے اوپر بھی جا سکتا ہے لیکن اگر 103 سے rejection لے واپس نیچے آتا ہے 101 یا پھر 101 100 تک 101 یا 100 تک نیچے آتا ہے تو 100 سے 101 کا 1 zone ہے تو یہاں سے اس کو بائی کیا جا سکتا ہے آپ اپنا stop loss اس کو 99.3 یا 90 10.5 کا دے سکتے ہیں کیونکہ یہاں سے نہیں چاہتا ہو سکتا ہے اپنی موونگ ایویج کو ٹیسٹ کرے اور اگر واپس 108 اور 10 14 یا جا سکتا ہے ٹرین اس کا بھی positive بھی ہے تو اس کے مطابق ہی سکتا ہے